الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رمضان پاکستان میں میں ہوں آپ کا حوث آفظ اتشام قادری آج انشاءاللہ العزیز ہم روزے کے متعلق انیس پائی جانے والی غلط فہمیاں اور ان کا اضالہ یعنی جو روزے دار کو غلطیاں لائک ہوتی ہیں اور پھر ان کا اضالہ کس انداز میں کرنا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آج کے اس پروگرام میں روشنی ڈالیں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ قاری عرشد محمود قیانی صاحب اور حضرت علامہ قاری عارف محمود قادری صاحب انشاءاللہ آج ہم ان علمائی کرام سے یہ سیکھیں گے کہ روزے کے متعلق جو عوام الناس میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں تو ان کو ہم نے کس انداز میں دور کر رہے ہیں چاہیے سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے مہمان حضرت علامہ قاری عرشد محمود قیانی صاحب کی طرف اور ان سے پتہ کرتے ہیں کہ روزے کی عالت میں اگر کیا ہو جائے یعنی الٹی ہو جائے کسی کے ہوت تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہاں اگر الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے تو وہ کون سی صورت ہے یہ ہم پتہ کرتے ہیں قاری عارف محمود قیانی صاحب سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے اور یہ ایسا سوال ہے کہ ہر روزہ دار کو اس کے بارے میں معلومات ہونے چاہیے اور ویسے بھی عوام و ناس کے اندر یہ سوالات پائے جاتے ہیں انہیں اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ روزے کے اندر کون سی احتیاط کی جاتی ہے کون سی ایسے معاملات ہو جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے عام طور پر عوام کے اندر یہ کہ ذہن میں سوال پایا جاتا ہے اور اس پہ وہ بلیو بھی کرتے ہیں عوام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب الٹی ہو جاتی ہے کہہ ہوتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ ایسا آرگز نہیں ہے از خود کتنی ہی کہہ کیوں نہ آئے اس سے روزے کی صحت پر فرق نہیں پڑتا اور یہاں تک تعلق ہے کہ از خود کو الٹی کہہ آنے کے علاوہ بندہ خود اپنی اس انداز سے کہہ کرے کہ خود وہ کہہ کرے اس کا مختلف طریقے ہو سکتے کہ اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کے اس نے خود کہہ کی تو اس صحت میں وہ اگر مو بھر کے کہہ تو اس سے روزہ اس کا فاسد ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا ایک اور جو غلط فرم ہی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کہہ آتی ہے اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہہ کچھ واپس پیچھے لے جاتی ہے جو کہ مدر تک پہنچ جاتی ہے تو اس صحت میں جب کہہ آئی از خود اس سے روزہ نہیں ٹوٹا لیکن جب وہ واپس چلی گئی حلق سے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ از خود بخود جو کہہ آتی ہے الٹی ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا روزہ نہیں ٹوٹا اگرچہ کہ اس الٹی سے پوری بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں کس کیسے روزہ ٹوٹے گا تو روزہ اسی کیسے ٹوٹے گا کہ جو آپ نے خود حلق کے اندر گلے کے اندر انگلی ڈالی اور کہہ کی اور وہ بھی مو بھر تھی تو تب روزہ ٹوٹے گا ورنہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا مو بار کی تعریف یہ ہے کہ جس کو بلا تکلف روکا نہ جا سکے ہاں اسی طرح اور وہ کہہ کہ جو تھوک یا بلغم کی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو یہ کہہ کے بارے میں تھا آئے ہم اگلے میمان کی طرح بڑھتے ہیں ٹوٹے گا